مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اسلامی محول میں رہتا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اسے پوچھ رو وہ بتائے گا بکری حلال ہے وہ بتائے گا مرغی حلال ہے وہ بتائے گا فلان چیز حلال ہے اور یہ بھی کہے گا یہ چیز حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ بچے کو بھی بتایا تو فرما اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُن وَاِنَّ الْحَرَامَ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح اور اس کے درمیان کچھ شوہ والی چیزیں کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جس میں کوئی شبہ ہے زیادہ لوگ نہیں جانتے انہیں علماء ہی جانتے ہیں کسی نے کہا کہ یار یہ بتانی حلال ہے کسی نے کہا بتانی حرام ہے اب سنو ضابطہ میرے حضورت نے بیان دیا جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کھانا جو پکا ہے بلکل ٹھیک ہے صحت افضاء ہے تو آپ اس کو غبت سے لے لیتے ہیں اور ایک کھانے کا پتہ ہے کہ یہ انتہائی خراب ہے اور مزرع صحت ہے تو آپ اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگاتے اور ایک کے بارے میں آپ کو شک ہے پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں خراب ہے تو کبھی بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اس مشکوک کھانے کو نہیں کھائے گا اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہ ہو پھر اشارہ فرمایا جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا جس طرح کوئی شخص کسی چراغہ کے گرد اپنی جانور چراتا ہے سر سبز چراغہ ہے اور اس کے آس پاس اپنے جانور رکھتا ہے تو کبھی تو کوئی بکری کبھی تو کوئی بھیڑ کبھی تو کوئی جانور اچانک جا کے اس دوسرے کی چراغہ کے اندر مو مار لیں تو پھر ضرورت نہیں کیا ہے اس کے قریب جانے کی تو کہا جو حرام کے قریب جائے گا ایک دن حرام میں مبتلا ہو جائے گا ہر بادشاہ کی کوئی چراغہ ہوتی ہے اس نے ایک مخصوص چراغہ رکھی ہوتی ہے اس میں اس کے جانور چرتے ہیں اور کسی کا جانور اس میں وہ آنے نہیں دیتا بادشاہ کی غیرت ہوتی ہے اس نے بار لگا ہی ہوتی ہے لیکن اگر کچھ چراغہ کو عبور کر لے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے اس جانور کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری چراغہ میں آیا کیوں تو فرمایا اللہ کی چراغہ خاص اس کی حرام کرتا چیزے وہ گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی حرام میں مقتلع ہو یہ ساری کہانی بیان کی حضور نے پھر اس کے بعد حضور نے اس کو مزید خلاصے کے طور پہ مختفران بیان فرمایا میرے جان و دل حضور پہ قربان کائنات میں ایسا فسی نہیں ہوا کوئی جیسے میرے حضور فسی ہیں یعنی جو حدیث نور آپ نے پڑھی اس کا ایک ایک حرف ماضح ایک ایک لفظ روشنی دے رہا ہے اور یہ منزل نواز حدیث ہے یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خیر اور شرکی پہچان کروانے والی ہے لیکن اس کے بعد پھر میرے حضور نے اس کو دوسرے پیرائے میں بہن کی اور کتنا خوبصورت انداز ہے سلو انسان کے جسم کے اندر گوشت کائے کر ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے الا وحی القلب گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا اس لیے وہ رومی نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است دل کو قابو میں لیا یہ حج اکبر ہے وہاں تو بھیرے کاٹے لیکن تیرا دل کہیں اور تھا تو کہا نہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کہا کہ ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کیوں کعبہ بن گاہ خلیل اتھر است کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے اور اقبال بولا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آگئی اکبال نے کہا میں بات دلیل سے کر رہا ہوں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اس لیے اس کا کنٹرول کر لینا اس کا قابو میں کرنا تو میری حضور نے فرمایا کہ اپنے دل کو قابو میں کر دو